اور ایک انتہائی اہم خبر ہے کہ معروف ٹی وی کمپیر تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے پی ٹی وی کے نلام گھر سے شہرت پائی اور پی ٹی وی کے آغاز سے لے کر اپنے زندگی کی اختتام تک وہ پاکستان ٹیلی وین کے ساتھ منسلک رہے انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا تارک عزیز رکنے قومی اسیمبلی بھی رہے اور اب بتایا گیا ہے کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں معروف ٹی وی کمپیر تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں پاکستان ٹیلی وین کے ساتھ منسلک رہے اور نلام گھر جیسے طویل شو کے ساتھ وہ منسلک رہے اور یہی سے انہوں نے شہرت پائی بطور قومی اسیمبلی بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی اور نوے کی دہائی میں نون لی کے ٹکٹ کے اوپر وہ قومی اسیمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے تارک عزیز کے متعلقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے پاکستان کے ٹی وی کے حوالے سے ایک بڑا نام جنہیں ابتدائی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان ٹیلی وین کا جنہوں نے آغاز کیا سٹارٹ میں کام کیا اب بتایا گیا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے پاکستان ٹیلی وین کے نلام گھر سے شہرت پائی انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا پاکستان میں ٹی وی کمپیرنگ کا ایک بڑا نام اب اس دنیا میں نہیں رہا تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز رکنے قومی اسیملی رہے پاکستان ٹیلی وین کے ساتھ منسلک رہے پاکستان ٹیلی وین سے ہی انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور ساہیوال سے ان کا تعلق تھا جس کے بعد وہ لاہور آئے اور لاہور میں انہوں نے بڑا نام بنایا اب بتایا گیا ہے کہ وہ تارک عزیز اس دنیا میں نہیں رہے وہ انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے پاکستان ٹیلی وین کے نلام گھر سے شہرت پائی اس پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس پروگرام میں سرکت کی انتہائی شہرت کا حامل یہ پروگرام جو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا تھا اب اس کے ہوسٹ تارک عزیز اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا تارک عزیز رکنے قومی اسیملی رہستان ٹیلی وین کے ساتھ وہ منسلک رہے اب ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مروہ انسل چوہری سے مروہ اس بارے میں کیا بتانا ہے ان کے خاندانی ذرائقہ کیسے بات کی تصدیق ہو گئی ہے جو بالکل تارک عزیز جو کہ معروف جو ٹی وی پروگرام تھا نلام گھر اس کے ہوسٹ تھے اور شو بیز انڈاستری میں ایک بہت بڑا نام تھا اس کے ساتھ ساتھ رکنے قومی اسیملی بھی تھے ان کے بیٹے نے جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے کہ صبح ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اس سے پہلے بھی وہ کافی علیل رہے ہیں اس سے پہلے بھی ان کے جیس کی خبر جو ہے وہ وائرل ہوتی رہی مگر اس وقت ان کی جو خاندانی ذرائعہ انہوں نے تصدیق نہیں کی تھی اب ان کے بیٹے نے بتایا کہ صبح انہیں کلینک لے کے جایا گیا تھا وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا مزید بتا رہے ہیں کہ ان کی جو تجفیم ہے اور جو جنازہ ہے وہ کب ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس بارے میں معلوم ہو پایا ان کی طبیعت کے متعلق کیونکہ کچھ کہتا ہم نہیں سکتے ان کی موت کی وجہوات کے متعلق کیونکہ آج کل کرونا کی بہت ساری خبریں ہیں کیا اس بیماری کا شکارت ہے کسی دیگر بیماری کا انہیں آرزہ لاحق تھا نہیں اس بارے میں ان کا جو بیٹا ہے اس نے تو کچھ نہیں بتایا اس سے پہلے یہ پتا تھا کہ ان کو دل کا آرزہ بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈائیبیٹیز بھی تھی اس وجہ سے بھی وہ کافی زیادہ بیمار رہتے تھے اور کافی دیر سے وہ علیل تھے یہ کرونا وائرس سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ بیمار رہ چکے ہیں اس وقت بھی ان کی ڈائیبز کی خبریں جو ہیں وہ وائرل ہوتی رہی ہیں مگر پھر وہ ٹھیک ہو گئے تھے اچھا مرمبا ایسے آپ درست فرماری ہوں گی لیکن ان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک ہی سابزادے تھے جن کا بہت بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ان کا جو بیٹا ہے وہ ہی ان کو کلینک پر لے کر گیا تھا ان کے بیٹے نے ہی کنفرم کی ہے ٹھیک ہے ابھی ابتدائی طور پر یہی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بہت ہی سینئر پروڈیوسر ہیں خابر عیوب صاحب انہوں نے بھی کنفرم کی ہے یہ بات کیونکہ پی ٹی وی سے ان کا ایک گہرا تعلق ہے اور پی ٹی وی کے جو سٹاف ہیں محسین جعفر ہیں ایک بہت سینئر پروڈیوسر انہوں نے بھی کنفرم کی ہے کہ یہ جو تاریخ عزیز صاحب ہیں وہ اب اس دنیا سے رکھ ست پھوڑے ہیں ٹھیک ہے ان کے صاحب زادے نے جن کے متعلق ہمیں مروان سے چہدری بتا رہی ہیں کہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تاریخ عزیز کے متعلق مروان نے یہی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ ابتدائی طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ انہیں دل کی بیماری بھی تھی اور دیگر کئی ایسی بیماریاں تھی جس کا وہ سامنا کر رہے تھے اسے پہلے بھی ان کے متعلق کئی بار بتایا گیا ان کی صحت کے متعلق بھی خبریں آتی رہی ہیں لیکن اب ان کے اہل خانہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تاریخ عزیز پاکستان کی فلم انڈسٹری کا پاکستان کی ٹیلیوین انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے اور انہوں نے جب پاکستان ٹیلیوین کا آغاز ہوا ساٹھ کی دہائی میں تب سے لے کے آج تک یعنی پاکستان ٹیلیوین کے بانیان میں پاکستان کا جو قومی ادارہ ہے اس کے آغاز سے لے کر وہ اس کے ساتھ منسلک تھے اور آخری دم تک وہ پاکستان ٹیلیوین کے ساتھ ہی منسلک رہے لیکن اب جو خبر آئی آئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس دنیا میں نہیں رہے ایوب خاور صاحب جو ان کے ساتھ ہی بھی ہیں اور عدیب ہیں شاعر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایوب صاحب ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستان میں جو اب ابلاغیات کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے ایک بہت بڑا چہرہ ہے کیا آپ کے تاثرات ہیں اس خبر کے ساتھ کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے کیا آج کروں آج تہنہ بنیادی طور پر گھر کے بنیادی جو افراد ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں یہ تریڈیشن ڈیفرنٹلی ہے کہ ہم ایک دم سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور یاد بھی کرنے لگ جاتے ہیں وہ سارا زمانہ گزرا ہوا لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ گریجولی بس مصورج غروب ہو جاتا ہے نا جسرہ اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا تو ایسے ہی ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کئی زندگیوں کو مرتب کیا یا ترتیب دیا یا ان کو سکھایا اور تاریخ صاحب تو ان بنیادی لوگوں میں سے ہیں میڈیا جنہوں نے اینکر کو لبو لیجہ سکھایا ہے اور انکر کے لیے ضروری سمجھا اپنی پرپومنس کے ذریعے انکر بننے والے لوگوں کے جو شوق تھا اس کے اندر ان درکلی جو یہ چیز انہوں نے ایڈ کی کہ جب تک آپ لیٹریچر سے محبت نہیں کرے گئے زبان جب تک نہیں آئے گی اور زبان وہ نہیں جو گلی محلی میں بولتے ہیں زبان وہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے بولنی کسی بات کو کنوے کرنا ہے کسی بات کو کنوے کرنا ہے کسی کو نیڈیوز کرنا ہے کسی بات کی وضاحت کرنی ہے تو آپ کا لبو لیجہ کیا ہوگا آپ کی زبان کس طرح کی ہوگی آپ کا جو کمیونکیشن سکل ہے اس کو ان پڑے لوگوں نے ان پڑے لوگوں میں سے تاریخ جزیسات ہے پاکستان ٹیلی وین اور ریڈیو پاکستان کے حوالے سے کیا رہا ہے ایوب صاحب یقیناً اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے ہم جیسے بہت سارے لوگ جو آج اس انڈسٹری میں آئے ہیں ان کو دیکھ کے بولنا سیکھا وہی ہماری کے انسپریشن تھے آپ نے یقیناً ان کے ساتھ کام کیا ہوگا کوئی خوشگوار یادیں بہت ضروری بہت ضروری اس بات کر دوں میں دو چار جی پر میں بیماری کی حالت میں بھی دنیا پھر میں طویل ترین پرگاموں کی ریکارڈز ہیں ان میں یہ بہت عرصہ پہلے سے یہ پرگام یہ نہیں لام کرتا وہ آ چکا ہے اور بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے پرگام کو نہیں چھوڑا ان کے طور پر سیاست کی دنیا میں گئے تب بھی انہوں نے پرگام کو نہیں چھوڑا جب یہ مسلسل بیمار ہوتے رہے تب بھی انہوں نے پرگام کو نہیں چھوڑا اور اب بھی اگر کوئی لیٹسٹ کوئی پرگام آن ایر گیا ہوگا تو اگر یہ بیٹ پر نہیں ہوں گے تو یہ بائک پر کیامری کے سامنے ہوں گے یہ ایک ایسے شخص کے جو صرف انکر نہیں تھے یہ بہت اچھے پنجابی کی شاعر اور اردو نواز شخصیت تھے اور فلم کی اداکار بھی رہ گئے اور سیاست میں ان کا بہت یعنی ایک کانٹریبوشن تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب یہ ہزاروں کے لوگوں کے جلسوں کو خطاب کرتے تھے اور اپنے مقرر ہونے کی ایسے سے جو ان کا اپنا ایک امپیس تھا وہ سننے والوں تک منتقل کرتے ہیں اچھا یوپ سب بڑی ملٹائی ٹیلنٹیٹ سی پرسنیلٹی تھی اگر آپ دیکھیں یعنی ساٹھ میں وہ چونسٹھ میں پاکسان ٹیلی وین کو جوائن کرتے ہیں انیس سو سٹھ سٹھ میں انسانیت جو زیبا کے ساتھ ان کی فلم تھی اس میں بھی کردار نبھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ستر کی دہائی میں زرفکار علی بھوٹو کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی بن جاتے ہیں پھر اسے طرح سے سیاست بھی ساہ سے جاری رہتی ہے اور یہ کام بھی جاری رکھتے ہیں جی جی بالکل یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے نا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور جب تک آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے نا کسی بھی چیز سے اگر ایک ہی وقت میں کئی چیزوں سے آپ کی کمٹمنٹ ہے پیورلی کمٹیڈ ہیں آپ تو آپ اسی صورت میں ان کمٹمنٹ کو آپ نبھا سکتے ہیں جب تک جب آپ کے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اتنی فورس پل اور اتنی شورس پل ہوں کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہر چیز سے ہے ہر ایریا جس ایریا میں انہوں نے ٹریکٹیکلی قدم رکھا ہے انہوں نے انصاف کیا ہے اور انصاف اندر جی 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 آپ کانٹینو کیجئے آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جس کام میں بھی اپنا قدم رکھا وہاں پہ نام بنا ہے میں نے آپ نے آپ نے اکیلی فلم کا بھی ذکر کر دیا اور ہم لوگ آپس میں مل کر سیاست سیاست کا بھی ذکر کر چکے ہیں اور ویڈیا تو اپنی ذکر پر ہے ہی اور میں نے شاعری کو اضافہ کیا کہ شاعر بہت اچھے تھے وہ پنجابی کے حمزاد کا دکھ حمزاد کا دکھ ایک کتاب ان کی ہے اور اور بہت کچھ لکھا ہے جو اس میں اشاد کی اتنی خواہش نہیں ہوا کر دیتی ان کی لیکن ان کی شاعری ہے اور وہ مونید نیازی صاحب سے بہت متاسس تھے مونید نیازی صاحب جو ہیں ان کے انگ کو کچھ کرتے تھے وہ جو خاص طور پر مونید نیازی صاحب کا پنجابی کا کلام جی وہ اپنی ایوب صاحب اپنے سٹوری میں بھی سناتے ہیں جب وہ لاہور آئے تو جس طرح سے اس زمانے میں مونید نیازی صاحب کی محفل میں بیٹھتے تھے اور چائے پلانے کا کام جو وہ اچھے طریقے سے اس سٹوری سنا کرتے تھے